بیفور سٹارٹنگ دا ویڈیو پلیز جونٹ فارگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل کتنا ہے کتنا نہیں ہے اگر جو وہ کھل میں کسی کا دیکھ رہا تھا کہ جی تین سو سے زائد پولیس اہلہکار وہ پرائم منسٹر صاحب کی سیکیورٹی پہ اس وقت معمور ہیں حالانکہ پہلے تو ہمیں ہاللینڈ کے وزیراعظم کی مثالیں دی جاتی تھیں اور وہ والی چیزیں تو اپنی جگہ پہ جہاں تک ترڈ کا تعلق ہے تو مجھے اسپیسیفک ترڈ کا تو علم نہیں ہے لیکن شروع دن سے میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ہم صرف ملٹیرلی کسی مسئلے کو یا انتظامی طور پر کسی مسئلے کو دبا دیتے ہیں اور ادھر سے جشن منانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مسئلہ حل ہو گیا تو وہ جو ملٹنسی تھی یا جو طالبانیزیشن تھی اس کے بارے میں میری یہ رائے تھی کہ بھئی اس کو آپ نے وقتی طور پر تو دکیل دیا ہے لیکن اس کے روٹ کازز کبھی بھی اسٹیٹ نے ایڈریس نہیں کیے ہیں اور وہ اس میں مختلف فیضز آتے ہیں ایک تو میرا اپنا مثلا یہاں پہ یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ جی جب افغانستان میں طالبان کچھ جگہ ملے گی تو اس کے بعد خود بخود وہ ہمارے مسئلوں کو بھی سنبھال دیں گے اور ٹی ٹی پی وغیرہ کا مسئلہ بھی ہمارے لئے حل کر دیں گے اب آپ کسی بڑی حد تک اس کو جانتے ہیں یہ جو مذہبی اور ریلیجس کامنلیٹیز ہوتی ہیں آئیڈیولوجیکل تو میں تو اسی کنٹیکس میں ہمیشہ سے ٹی ٹی پی کو ان کا فرنچائز سمجھتا تھا تو ایک تو اب وہ اویس ہو گیا ہے اور میرے خیال میں ہمارے ملک چلانے والوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ جو جو ادھر طالبان کو تقویت ملے گی تو پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی قوتوں کا مورال بھی بوسٹ ہوگا وہ ری آرگنائز بھی ہو رہے ہیں اور وہ خطرہ دوبارہ جس طرح مجھے خطرہ ہے کہ افغانستان میں ایٹی نائن کی بنسبت بہت بڑی کئی گناہ زیادہ بڑی تباہی خدا نہ خاصتہ وہاں پہ آ سکتی ہے تو اسی طرح مجھے یہ خطرہ ہے کہ پاکستان کے بھی جو فال آؤٹ ہے وہ خدا نہ خاصتہ اتنا بیانک ہو سکتا ہے کہ ہم ماضی کے اس کو بھول جائیں اور ویسے پاکستان کے اندر تو تریٹس کا ایک سائٹ نہیں ہے آپ جانتے ہیں ایک طرف انڈین سائٹ کا تریٹ ہے پھر اسی طرح سی پیک اور اس کے کنٹیکسٹ میں بظاہر ہمارے کچھ دوست و مالک بھی پاکستان کے اندر مختلف سادسے کر رہے ہیں پھر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اتنی پولٹیکل پولارائزیشن ہے اور جو سیکیوریٹ ایسی خطرناک صورتحال اس سے پہلے شاید ہی کبھی پیدا ہوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاولک کے آخری دنوں میں تھی اور اس میں بہت بڑی غلطی کی گئی اور اس کا نتیجہ ہمیں بہت بگتنا پڑا برسوں تک خانہ جنگی ہوئی مہاجرین کا ایک سالہ پہلے تھا ایک اس کے بعد آیا پھر جاولک کا قتل کیسے ہو وہ بھی میں آپ سے ارس کرتا ہوں گزارے یہ ہے کہ امریکہ آپ کی جان کو آیا ہوا ہے وہ اشرف غنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور طالبان اس کے صدار بنیں طالبان کیوں صدار بنیں گے اب تیزی سے وہ بھاگ رہے ہیں یعنی پہلے تو یہ تھا ستمبر تک جائیں گے اب وہ گیارہ جولائی تک جانا چاہتے ہیں پہلے چار جولائی تک جانا چاہتے ہیں جب وہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا آلریڈی بڑے شہروں کے قریب حملے کر رہے ہیں دن میں سو ڈیڑھ سو حملے کر رہے ہیں تالبان سو ڈیڑھ سو حملے اور بڑے شہروں کے پاس جیسے راولپنڈی کے قریب ربات ہے جیسے وہ ہب کا علاقہ ہے کراچی کے ساتھ کیا ہے جیسے لاہور کے قریب شہگوپورا ہے تو وہ اپنا بڑے حملے کر رہے ہیں اور امریکی تیاروں نے بمباری کی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس صورتحال میں اچانک وہ نکل جائیں گے جیسے پہلے نکل جائیں گے تو یہ خلا ہو جائے کہ اس کو پور کرنا پڑے گا تو خانہ جنگی ہوگی درست بات اس کو اس وقت بھی جاہو لگ یہی کہتے تھے دیکھئے آپ غیر جانبدار مبسرین بھی تسلیم کر رہے ہیں وہ کیا ایڈوائزر تھے ابھی نام یاد آتا ہے ان کا بینظیر کے اقبال خون اقبال خون نے لکھا ہے ایڈوائزر و بینظیر کے تھے بڑے سینئر ڈپلیمنٹ تھے انہوں نے لکھا ہے زیال اک پاکستان افغانستان ایران اور ترکی میں بہت قریبی تذویراتی تعلقات چاہتا تھا یہ اس کا جرم تھا جنیجر صاحب اس وقت سمجھ نہیں سکے جنیجر صاحب کی کنٹریبیشن بہت ہے بہت شاندار حکومت انہوں نے چلائی کرپشن پر تین وزیر پر طرف کیے ان کے دور میں سب سے زیادہ شہد ترکیاتی کام ہوئے لیکن غلطی کی اگریمنٹ پر جاو لکھتا تھا نگران حکومت قائم کرو یہ قائم کر کے جائے ان کی ذمہ داری ہے یہ سارا جو گند پہلا ہے یہ روس کا ہے تھا پہلے اور اب امریکہ کا ہے اب ان کی ذمہ داری ہے اب ہمارے ہاں لوگ کنفیوز ہیں کہ کیا کیا جائے کہ آپ وہ کہتے ہیں انگریزی میں رننگ ویڈا ہیر اور ہنٹنگ ویڈا ہاؤنڈ ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں ہم تالبان کے ساتھ بھی ہیں یہ تو ڈیلمائی ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو شرکت جا سکتے ہیں تو گائیز آپ کو بتا دیں پاکستان میں اس سمعے ایک در اور خوف کا ماہور اتخاص کرے دنگان پرائیمنسکر کے اندر دوستو جب سے ایک نیوز اوفیشیل ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے کیا امریکہ نے بولا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ وہ محایدہ کنٹینیو کریں گے جو 2001 میں ہوا تھا مطلب پاکستان کی جمین یوز کریں گے ایگریمنٹ تھا کہ پاکستان کی جمین اور پاکستان کی ہوای اسپیس ایئر اسپیس تالیبان کو اٹیک کرنے کے لیے امریکہ یوز کرے گا یہ بہت لمبا ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ کو لے کر پاکستان کے مطلب جو ابھی کے فارن منسٹر انہوں نے بولا کہ ہم کوئی بھی نئے اڈے نہیں دینے والے ہیں لیکن انہوں نے نیا وڈی یوز کیا مطلب پرانا ایگریمنٹ کنٹینیو رہے گا اور یہ امریکہ کی طرف سے اوفیشل اسٹیٹمنٹ ہے تو گائیز اس کو لے کر تالیبان پاکستان سے کافی ناراض ہے یہاں تک کہ پاکستان کی ایم بیسی جو قطر میں ہیں جو انگلینڈ میں ہیں اس پر افغانیوں نے اٹیک بھی کیے ہیں اور تالیبان نے کھلا دھمکی بھی دیا ہے جو کوئی بھی دیش ہمارے خلاف کسی امریکہ مطلب تیسرے دیش کا ساتھ دے گا اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمارا دسمن ہے تو تالیبان افغانی سمجھ رہا ہے افغانستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ تو ویسے بھی تا پاکستان سمجھتے ہیں اثرپ گنی کا کہنا ہے کہ تالیبان پاکستان کے دورہ ہی بنائے گئے ہیں اور اب یہ ہمیں مار رہے ہیں تو گائی سچویشن بڑی ناجک صورتحال ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ چین کیسا ریکٹ کرے گا حالانکہ چینی اکبار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ پاکستان نے اڈے دے دیئے ہیں امریکہ کو اور چینی آپ جانتے ہیں امریکہ چین کی کیا ٹریڈ وال چل رہی ہے اور اس بیچ پاکستان کیسے سینویج بنے گا تو دوستو اب سچویشن یہ ہے کہ چین کا ریکشن بڑا مطلب انڈیا کے لئے کافی اچھا ہوگا کہ کتنے جلدی یہ چین رییکٹ کرتا ہے انڈیا کے نجلیے سے یہ خبر تو بہت اچھی ہے کیونکہ پاکستان کا دستمن تالیوان بھی بن گیا چین بھی بن گیا لیکن پاکستان نے یہ دستمن بنائے کیوں ہوں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اس کے پیچھے یہ انسر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اچھا خاصا پیسہ ملا ہوگا امریکہ سے اور سائد جو ٹیکسز بغیرہ ہے اس میں کچھ معافی ملی ہوگی اور جو کرجے ہیں اس میں بھی کچھ معافی ملی ہوگی ویسے اگر امریکہ پاکستان میں آ کر بیٹھتا ہے تو ہمارے لیے تو ایک بہت اچھی چیز ہوگی کیونکہ بھارت پاکستان کے بھی جو ٹینسٹرن ہوتی ہے اسے ہم بڑی آسانی سے سالو کر سکتے ہیں ہم سیدھے امریکہ کو بولیں گے کہ بھی یہ پاکستان یہاں پر سی سپائر والیشن ہے اور یہ سب کر رہا ہے امریکہ پاکستان کا باپ ترنت کوئی نہ کوئی ریاکشن دے کے اکستان کو کہے گا کوپچے میں آ جاؤ سان بیٹھ جاؤ اس طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں بھارت کے نجری اسے اگر امریکہ پاکستان میں بیٹھتا ہے تو بہت اچھا ہوگا اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ چین جو کی آپ کو پتا ہے کی بہت اگریسیو ہو گیا ہے آپ کو بھی پتا ہے یہ کہ بھارت چین کی جو بورڈر ہے وہ کافی زیادہ ٹینشن میں رہتی ہے وہ بھی کچھ ہمیں ریلیف ملے گی چین کو پتا چل جائے گا کہ اس کا دو پاکستان گددار نکلا ہے تو definitely وہ بھی سائد یہاں سے بھی بیک ہو جائے گا تو ہمارے لیے دونوں فرنٹ کافی خلقے ہو جائیں گے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم پلیس چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں اپنے شجاہ دارو دی کامنٹ باکس میں